السلام علیکم دوستو کیا آلشان ہے آج ایک نئے دن کا آغاز کیا ہے رات کو بارش تو نہیں ہوئی ہے الحمدللہ اس لیے آج جو ہمارے باقی کام رہ گئے تھے جو ہم کال نہیں کر سکے وہ ہم کریں گے جن میں اس سے مین کام باروں کی صفائی ہے بارش آگے تو کافی زیادہ مسئلہ بان جائے گا اس لیے ہم بارش سے پہلے پہلے باروں کو صاف کریں گے چارہ اگرہ صبح صبح جانوروں کو ڈال دی ہے اور باروں کی صفائی شروع کر دی ہے ہمیں یہ بچے جو ہوں یہ اس سیکشن میں رہتے ہیں اپنی مدر کے ساتھ انہیں ادھر اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ مکعی پڑی ہوئی ہے اگر اس کے دانیں مکعی کے دانیں ان بچوں نے اکھا لیے تو ان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ آوارہ پھرتے رہتے ہیں باہر اس لیے انہیں ابھی ادھر بند کیا تھا کہ یہ دانیں مکعی کے نہ کھانے زیادہ جانور دوستو بیمار ہوتے رہتے ہیں مسئلہ تب بنتا جب جانور کا کیس لٹک جائے بار بار آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو یہ بکری ہے جی یہ بڑے سیکشن میں رہتی ہے فیلب یہ آپ کو بتایا اسے انٹرائٹس ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا دو دن سے میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں دو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے یہ بچاری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے رات کو ایک اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا انہوں نے ایک سیرپ رکمنٹ کیا وہ سیرپ بھی سے پلایا لیکن یہ بچاری کا پرابلم سالب نہیں ہو رہا تو سب سے مین جو پریورٹی ہے وہ اس کا علاج کرنا ہے تو اس کے لئے میں اج جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس سائیول جانا پڑا تو میں سائیول جاؤں گا کیونکہ کافی زیادہ اس کا بلڈ لاؤس ہو رہا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے بڑا بڑا الحمدللہ دوستوں نے صاف کر لیا بڑے زبردست طریقے ابھی ہم یہ سیکشن کرنے لگے ہیں بچوں گا دو ہی سیکشن ہے مین انشاءاللہ یہ ہو گیا تو ہمارا سمجھ لے کہ آتا کام ہو گیا ہے دو بھائی ہمارے ادھر صفائی کر رہے ہیں باڑوں کی اور میں اور دوسرا لڑکا جو ہے وہ ہم بیک سپیک کر رہے ہیں دونوں کام ہمارے برابر پر چل رہے ہیں الحمدلللہ موسیقی موسیقی الحمدللہ بیگز ہم نے سارے پیک کر لیا ہیں دوستوں کے قریب بیگز ہیں اور انہیں اس سائیڈ پر لگا دیا ہے تاکہ وہ سائیڈ سے ہوا یا بارش ویارہ آکے انہیں خراب نہ کرے الحمدللہ ابھی یہ ہے محفوظ ہے شدید گرمی میں دوستوں بڑی محنت سے ہم نے یہ ساری ہے بنائی ہے انشاءاللہ اس کا پھال ہمیں شدید سردی میں ملے گا جب جانروں کو اس کی سخت ضرورت ہوگی اور انشاءاللہ بڑی فائدہ ماند ہوگی ان کے لئے اور ہمارے لئے بڑی آسانی ہوگی جانروں کو سردی میں سمبھالنا تو انشاءاللہ اس وقت ہمیں ہماری محنت کا انشاءاللہ بڑا اچھا پھال ملے گا دوستو ابھی ہمیں اسے پیلٹس پر سیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا یہ جو ہے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کی بیک سائیڈ پر کوشش کریں گے ہم اسے پیلٹس کے اوپر بچھانے کی کافی جگہ ہے پیچھے تو انشاءاللہ جب اس سے ہم فکس کر لیں گے پیلٹس پر لگا لیں گے تو تب میں آپ کو دکھاؤں گا اس بکری کے لئے دوستو ڈاکٹس صاحب سپیشل آئی تھے انہوں نے اس کا ایک نیا ہی ٹریٹمنٹ سجسٹ کیا مجھے کچھ دیسی ہے اور کچھ اس میں انٹی بارٹکس وغیرہ ہیں تو ڈاکٹس صاحب نے دوستو مجھے کہا کہ اسے آپ گلوکوز دیں اور جو چاولوں کی پیچھ ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا وہ اسے دیں ایک مرتبہ میں نے اسے دی ہے کچھ اسے ٹیبلٹس دے کے گئی ہیں اور ایک انٹی بارٹکس کافی اچھا امپورٹڈ ہے وہ اسے لگایا میں نے تو یہ تو اس کی ٹینشن نہیں ہے لیکن جو باہر گائے ہیں اس کو بھی ڈاکٹس صاحب دیکھ کے گئی ہیں اس کے جو ایک آنکھ ہے وہ ضائع ہوگی ہے بالکل اس سے نظر نہیں آرہا اس آنکھ سے پلاس اس میں انفیکشن بھیرا کافی ہوگیا تو اس گائے کے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے تو اس گائے کا بھی وہ ٹریٹمنٹ کر کے گئی ہیں مزید ایک انٹی بارٹک بھی مجھے بتا کے گئی ہیں کہ آپ اسے وہ لگائیے گا اس کی پرگننسی بھی چیک کیا ہے پرگننٹ بھی نہیں ہے وہ تو اللہ کرے اس کی آنکھ صحیح ہو جائے جو کہ میرا مشین ہے اللہ سے دعا انجیکشن میں لگاؤں گا اسے اس کے بعد انشاءاللہ سے ہم سیل کر دیں گے کافی پرانی گائے ہیں ہمارے پاس وہ دو بچڑیوں اس کی کھڑی ہیں ہمارے پاس ابھی بھی انشاءاللہ اس کی نشانی کے طور پر بڑی اچھی گائے گائے ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہیں شریف ہوتی ہیں کول ہوتی ہیں پیار کرنے والی ہوتی ہیں بنسبت بینسوں کے بینسیں بہت زیادہ وائلڈ ہوتی ہیں مارتی ہیں تو گائے ایک بہت ہی پیارا جان میں رہے اس لئے مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہے آنکھ کے ضائع ہونے کا پتہ نہیں کیسے ہویا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن انشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ میں پورا کروں گا متوقع بارش کے پیش نظر دوستو ہمیں باڑے سارے ہی صاف کر لیا تھے الحمدللہ لیکن بارش نہیں آئی لیکن پھر بھی ہم نے رسک نہیں لیا اور ہم اب سیف ہیں یہ الحمدللہ باڑے اور یہ گلی اور یہ وڑا بھی الحمدللہ سارا کلیر ہو گیا اللہ کے فضل یہ دونوں بھائی ہیں دوستو جو میں نے اس سیکشن میں بند کی ہیں ان کے ساتھ ایک اور بھی میل ہے تو دوستو ان دونوں بھائیوں نے بڑا ہی تنگ کیا مجھے تین چار ماہ یہ اس سیکشن میں رہتے تھے یہاں سے باہر نکلاتے تھے یہ فیڈر ہے اس کے اندر یہ مینگنیاں کرتے تھے یورین کرتے تھے بڑا انہوں نے مجھے تنگ کیا بڑی ہے کو ضائع کیا ہے تو میں انہیں کہتا تھا دوستو کہ بیٹا ایک دن آنا ہے تم لوگوں نے رونے اور تمہارے آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور آج وہ دن آگیا ان کی ویننگ میں نے کر دی ہے سارا دن ابھی یہ بچارے اس سیکشن میں بیٹھے روتے رہتے ہیں اپنی ممی کو یاد کرتے ہیں اور اس ازادی کو یاد کرتے ہیں جس کے انہوں نے بڑا ہی ناجائز فیدہ اٹھایا ہے یہ اپنی لائف کا ایک نیا انہوں نے سٹارٹ لیا ہے اس سیکشن میں یہ رہیں گے آہ ساہ سا یہ بھول جائیں گے اپنی مدرز کو دوستو بکری کے لیے اور گائے کی آنکھ کے لیے بکری ٹھیک میں ہو رہی کسی بھی دعائی سے سائی وال میں بڑے سینئر ڈاکٹر تو بھی ان کے پاس جا رہا ہوں اللہ کرے خیر ہو پہنے ہی ایک بکری اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور اب یہ دوسری ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ڈاکٹر سیجیسٹ کرتے ہیں دوستو ساڑھے دست ہو گئے ہیں رات کے اور میں آیا ہوں سائی وال سے ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے مشورہ کیا وہ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ تین دن سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور بکری صحیح نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھے ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بتایا ہے میڈیسن دیئے یہ ایک اموکسیسلین ہے یہ دیا ہے اور یہ ایک یہ اینرو ہے اسے میں نے پلانا ہے یہ ٹرانزامین کنجیکشن ہے یہ لگانا ہے یہ فلیجل کی گولی ہے اور یہ ایک پاوڈر ہے کیولین کے نان سے یہ دینا ہے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی تین دن ہو گئے ہیں بکری کافی بلڈ لاؤس ہوا ہے کافی ویک ہوگی اللہ کرے اس ٹریٹمنٹ سے وہ صحیح ہو جائے انشاءاللہ صبح تک اس کا رزلٹ آ جائے گا تو صبح مزید آپ کو میں بتاؤں گا اس کی سیچویشن ابھی میں اس کا یہ ٹریٹمنٹ کرنے لگا موسیقی 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 موسیقی